بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے فرس کلاس میں ایم سی کیوز 20 ایم سی کیوز ڈسکس کیے تھے آج نیکس ونیٹری ڈسکس کریں گے سب سے پہلا ایم سی کیوز نمبر ہے 21 اوکسیڈیشن سٹیٹ ہم نے فائنڈ کرنی ہے بی کی اس کمپاؤنڈ کے اندر جس کا نام ہے ایچ 3 بی او 3 تو اس کی پہلا بیس کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہائیڈروجن کا جو اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ ہوتا ہے پلاس 1 اوکسیڈیشن کا مائنس 2 اور بی کا جو کہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کا ہم خود سپوز کرتے ہیں ایکس کسی بھی کمپاؤنڈ کا جیسے یہاں پہ ایچ 3 بی او 3 ہے جو اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوتے ہیں جتنے ایٹمز ہیں اس میں جتنے بھی ایٹمز ہیں جیسے یہاں پر تین طرح کے ایٹم ہیں ہائیڈروجن بی اور اوکسیڈ ان تینوں کے اوکسیڈیشن سٹیٹ جتنے بھی ایٹم ہیں جب ایٹ کریں گے تو آنسر کیا آتا ہے زیرو آتا ہے اس کے بعد یہ تو تین ہائیڈروجن ہے ایک کا ہے پلاس 1 تو تین کا کیا ہوگا اس 3 کو ہم اس پلاس 1 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے اور یہ جو ایٹمز ہیں ان ایٹمز کی درمیان میں پلاس کا سائن آئے گا دوبارہ دیکھیں کہ ہائیڈروجن کا اوکسیڈیشن سٹیٹ پلاس 1 تین ہائیڈروجن کے لئے اس پلاس 1 کو اس 3 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے اور یہ جو ایٹمز ہیں ان کے درمیان میں پلاس کا سائن تو یہ بن گیا 3 ملٹیپلائے پلاس 1 اب یہ دوسری ایٹم سے پہلے یہاں پہ آگیا ہے پلاس بی کا ہم نے سپوز کیا ہے ایکس یہ یہاں پہ آگیا دوسری ایٹم سے پہلے پھر آگیا پلاس پھر اسی طرح 3 انٹو اوکسیڈیشن سٹیٹ اوکسیڈیشن کا ہوتا ہے یہاں جگہ پلاس 3 یہاں جگہ ایکس یہاں جگہ مائنس 6 اب یہ مائنس 6 یہاں سے اس طرف جائے گا اور یہ پلاس 3 بھی اس طرف جائے گا تو دونوں کے کیا ہو جائیں گا سائن چینڈ رہے گا سائن چینڈ رہے گا تو یہ مائنس 6 پلاس 6 ہو جائے گا پلاس 3 مائنس 3 جب ان کو سول کریں گے تو آنسر آگیا ہمارے پاس تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے پلاس 3 نیکس ایم سی کیوز نمبر 22 کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جسے گلونائزنگ کہتے ہیں کوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے لیئر پوٹ کرنا جیسے کوئی ایک میٹل ہے یہ اگر کو میٹل ہے اس کے اوپر کوئی اگر لیئر پوٹ کی جاتی ہے یہ اس کی کوٹنگ کہلائے گی تو کس چیز کی کوٹنگ کو گلونائزنگ کہتے ہیں تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کوٹنگ ویڈ زنک از کالڈ گلونائزنگ اب آتے ہیں ہم سی کیوز نمبر 23 کی طرف کہ ان میں سے کون سی ایلمنٹ کا اٹومک سائز سب سے زیادہ ہے تو یاد رکھیں اٹومک سائز کا جو گروپ میں ٹرینڈ ہوتا ہے اٹومک سائز انکریز ان دا گروپ یہ گروپ میں نیچے جاتے ہوئے پڑتا جاتا ہے یعنی اس کا اٹومک سائز کم ہوگا اور اس کا اٹومک سائز سب سے زیادہ ہوگا اس طرح جو کریکٹ آپشن ہے وہ کیا ہے ف آر تو یہاں پہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ف آر اب آتے ہیں ہم سی کیوز نمبر 24 کی طرف یہ دیکھیں ریکشن ہے سی یو او ایچ ٹو گوز ٹو سی یو پلس ایچ ٹو اس کے اندر یہ سی یو او بتانا ہے یہ کون سا ایجنٹ ہے تو پہلے اس کی بیس کی طرف آتے ہیں کسی بھی ریکشن میں یا تو وہ کوئی چیز اوکسیڈائز ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی چیز ریڈیوز ہو رہی ہے اوکسیڈائز کا کیسے بتا چلے گا ایڈیشن آف اکسیجن ایٹم اگر اس کے ساتھ اوکسیڈ ایڈ ہو رہا ہے اس کے بعد یا تو کوئی چیز ریڈیوز ہو رہی ہوتی ہے اگر ریڈیوز ہو رہی ہے تو وہ کیسے بتا چلے گا رموون آف اکسیجن ایٹم کہ اوکسیجن ایٹم اس کے ساتھ سے ہٹ جائے گا اگر کوئی چیز خود اوکسیڈائز ہو رہی ہے جب وہ ایجنٹ بنے گی تو وہ کون سا ایجنٹ بنے گی ریڈیوزنگ ایجنٹ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہاں پر یہ اکسیجن موجود ہے یہاں پر اس کے ساتھ اکسیجن موجود نہیں ہے تو اکسیجن اس کے ساتھ سے ہٹ گیا یعنی رموون آف اکسیجن ہے رموون آف اکسیجن ہے تو اس کا مطلب سی یو او کیا ہو رہا ہے خود ریڈیوز ہو رہا ہے اگر وہ ریڈیوز ہو رہا ہے تو وہ ایجنٹ ہوگا تو کون سا ایجنٹ ہوگا oxidizing agent ہوگا تو اس کا correct option جو ہے وہ کون سا ہے oxidizing agent اب آتے ہیں mcq's number 25 the mass of 4 moles of H2 gas H2 کا مطلب ہے یہاں پہ hydrogen کے کتنے items ہیں دو items یہ یاد رکھتے ہیں اس کا mass کیا ہوگا 4 moles اگر H2 gas ہو تو اس کا mass کیا ہوگا یہ numerical ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے جو میں question سے information مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ H2 gas کے number of moles ہیں 4 moles molar mass H2 2 ہیں تو 2 کے ساتھ multiply کرنا پڑے گا ایک hydrogen کے mass کو یہ بن جائے گا 2.016 یہ اس کا molar mass آگیا mass in gram ہم نے find کرنا ہے number of moles آگیا فارمولا ہوتا ہے mass in gram divided by molar mass values put کی number of moles کی value یہاں پر آجے گی 4 اور mass in gram find کرنا ہے یہ اسی طرح دے گا molar mass کی value یہاں پر یہ ہم نے put کرنا ہے اب یہ چیز یہاں پر divide ہو رہی ہے دوسری سائٹ پہ جا کے کیا ہو جائے گی multiply ہو جائے گی تو یہ 4 multiply آئے گا 2.4 multiply by آئے گا 2.016 equal to mass تو mass جاں multiply کیا تو answer آگیا 8.064 تو اس کا correct option ہے 8.064 اس میں اس نے پوچھا ہے کہ m shell میں کتنے sub shell ہوتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں دیکھیں درہ پہلا shell ہوتا ہے نکلیس کے بعد پہلا shell ہوتا ہے k shell یہ پہلا shell دوسرا l اور تیسرا جتنا number of shell ہوگا اتنے ہی اس میں کیا ہوں گے sub shell ہوگی تو اس میں sub shell جو بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں 3s 3p and 3d تو اس کا جو correct option ہے وہ یہ ہے next mcqs کہ ان میں کون سا جو ہے وہ third period next mcqs number 27 اس میں کون سا ایسا element ہے جو third group of the periodic table کو belong کرتے ہیں تو یاد رکھئے جس کے last shell میں 3 electron ہوں گے last shell میں 3 electron ہوں گے تو وہ belong کرتا ہے group number 3 کو تو ہمیں بتا ہے المونیم جو ہے وہ group number 3 اب آتے ہیں mcqs number 28 کی طرف اس میں اس نے پوچھا ہے کہ یہ molecules given ہیں ان میں سے کون سا molecule ہے جس کے atom کے دنوان میں triple covenant bond ہوتا ہے ہمیں بتا ہے یہ جو ایک line ہوتی ہے یہ ڈیش یہ رپریزنٹ کرتی ہے ایک covalent bond تو اس کا مطلب یہ میں نے لکھا ہے hydrogen کے اندر single covenant bond اس میں oxygen میں double nitrogen جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے triple covenant bond ہوتا ہے تو اس کا correct option جو ہے وہ کیا ہے n2 اب آتے ہیں mcqs number 29 کی طرف bromine کا melting point 7 ہے minus 7 bromine کا melting point minus 7 degrees centigrade اور اس کا boiling point ہے 59 پتائیں 100 degree centigrade کے اوپر اس کی کیا physical state ہوگی تو یاد رکھے گا melting point وہ point ہوتا ہے جس میں کوئی solid convert ہوتا ہے liquid میں یعنی melting point سے پیچھے اس کی state solid ہوتی ہے melting point سے آکے اس کی state کیا ہوتی ہے liquid اسی طرح boiling point جو ہے وہ point ہوتا ہے جس پہ liquid convert ہوتا ہے gas میں اس کا مطلب boiling point کے آگے اس کی physical state gas ہوگی boiling point سے پیچھے اس کی physical state liquid ہوگی اب اس نے پوچھا ہے 100 degree سے تو 100 degree centigrade جو ہے 59 کے بات آتا ہے یعنی boiling point کے بات اور boiling point پہ liquid convert ہوتا ہے gas میں اس کا مطلب 100 degree centigrade کے اوپر اس کی state جو ہوگی وہ کونسی ہوگی gas ہوگی تو اس کا correct option یہ gas ہے اب آتے ہیں MCQs نمبر 30 کی طرف اس میں ایک student نے salute mix کیا اور اس نے پندرہ منٹ پات lotus کیا کہ وہ salute جو ہے وہ solution میں میچے بیٹھ گیا تو جو چیز نیچے بیٹھ گی نظر آئے تو وہ solution کیا ہوتا ہے وہ solution ہوتا ہے suspension یہ اس کا correct option ہے suspension next MCQs MCQs نمبر 31 which one of the which one is reduced in the given redox friction کونسا reduce ہو ہے reduce ہونے کے لئے یاد رکھیں removal of oxygen item جس کے ساتھ oxygen item remove ہو رہا گا وہ reduce ہوگا یہاں پہ دیکھیں Z O oxygen نہیں ہے تو کون reduce ہو رہا ہے یہاں پر Z O reduce ہو رہا ہے اس کا correct option ہوگا Z O اب آتے ہیں MCQs number 32 اس میں پہلے جیسے سمجھایا oxidation number find کرنا ہے دو کمپاؤنڈ ہیں دونوں میں chromium CR oxidation number پہلے والا CR O 3 اس کا oxidation oxygen کا ہوتا ہے minus 2 chromium find کرنا CR 2 O 3 equal to 0 جو بھی compound پورا جو compound ہوتا ہے اس کا oxidation number equal to 0 اب CR X آگیا 2 کا کیا کریں 2 کو x multiply 2 x 2 x oxygen سے پہلے آجائے گا plus 1 oxygen کا minus 2 3 oxygen 3 into minus 2 3 multiply by is oxidation 2 x minus 6 plus 6 اس کے بعد x یہاں پہ اکیلا کرنا ہے 2 یہاں پر multiply reducer بجا کے divide ہو جائے گا یہ cut جائے گا 2 1 2 3 6 2 طرح اس کا جو آنسر آگیا وہ آگیا پلاس 3 ابھی دوسرے کمپاؤنڈ کا رہتا ہے k2 cr2 کو 7 پڑاشیوں k کا ہوتا ہے plus 1 cr کا x جو ہم نے find کرنا ہے oxygen کو مائنس 2 پورے کمپاؤنڈ کا equal to 0 1 k کا plus 1 جہاں 2 k ہے تو پلاس 1 ملٹیپلای بے 2 آج دوسرے ایٹم چے پہلے plus cr کا ہم نے x سپوز کی ہے تو 2 x آج 2 x plus 7 oxygen ہے تو 7 ملٹیپلای بے 2 آج 2 1 0 plus 2 2 x minus 14 14 اس طرف چلا جائے گا اور 2 بھی اس طرف چلا جائے اور دونوں کا سائن جو سائن جو چینج ہو جائے دونوں کا سائن چینج ہو جائے دونوں کا یہ plus 2 بھی سائن چینج ہو جائے اور minus 14 جب plus 2 اور minus 14 جب equal دوسری طرف جائیں گے دونوں کا سائن چینج ہو جائے گا یہاں رہ جائے 2 x بن جائے گا اس کو solve کریں گے تو یہ آجائے پلاس 12 اب x اسی طرح یہاں پہ کیلا کرنا 2 یہاں پہ ملٹی پلا رہے دوسرے بجائے ڈو ون ڈو 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 6 ڈو یہاں پہ آگیا پلاس 6 تو دو آپشن یہاں پر صحیح بن رہے ہیں ایک ہے پلاس 3 ایک ہے پلاس 6 چیک کریں اس میں یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے پلاس 3 پلاس 6 اب آتے ہیں نیکس ایم سی کیوز نمبر 33 کی درو ان میں سے کون سا کمپاؤنڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے بریتنگ ایک ویپمنٹ کے اندر تو اس کا ہوتا ہے پوٹاشیم سوپر اوکسائید یہ پوٹاشیم سوپر اوکسائید جو ہے یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے کٹ جائے گا سکس ونزار سکس ونزار یہ بن جائے گا سی ایج تو اس کا ایمپریکل فارمولا ہوتا ہے سی ایج اب آتے ہیں نیکس ایم سی کیوز کے اوپر سب سے زیادہ شیلنگ فیکٹ کس کا ہے یہ تمام ایلمنٹ گروپ نمبر وانے میں بلانگ کرتے ہیں اور یہ ان کا آرڈر ہوتا ہے وہاں پر تو اس میں شیلنگ فیکٹ جو ہے وہ گروپ میں انکریز کرتا اس کا مطلب اوپر والے کا کام ہوگا نیچے والے کا زیادہ اس کا سب سے زیادہ کس کس نیچے یعنی آر بی تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آر بی اب آتے ہیں ہم سی نمبر 5 کی سیکنڈ ڈیفنیشن ہم آتے ہیں سیکیوز نمبر 37 کی طرف کہ 1 mol of oxygen gas اور 1 mol of water میں کیا چیز سیم ہے تو یہ دیکھیں 1 mol of oxygen کے اندر number of molecules ہوتے ہیں 6.0 22 10 23 بلکل اسی طرح 1 mol of water کے اندر بھی molecules ہوتے 6.0 22 10 23 تو molecules کی تعداد دونوں میں سیم ہے اس لیے اس کا correct option ہوگا number of molecules تو یہاں پر یہ اس کا correct option ہے molecules بات ہے mcq number 38 کی طرف اس میں ایک element لکھا ہے m 13 27 اس میں ہم نے find کے لئے number of neutron تو یہ m کے نیچے جو 13 solve کیا تو neutron آگے 14 تو اس کا correct option جو ہے 14 بنتا ہے next mcq number 39 اس کے اندر کون سے isotope use کی جاتے ہیں eradicate کا مطلب ہے ختم کرنا اس کا مطلب ہے کم کرنا decrease کرنا یا پھر ختم کرنا تو cancer cell کو ختم کرنے کے لئے کون سے isotope use کی جاتے ہیں یہ use of isotope کا second point ہے اس کے اندر لکھا ہے kobalt 60 جو استعمال کیا جاتا ہے cancer کے سن کو ختم کرنے کے لئے یا کم کرنے کے لئے next mcq use number 14 which of the following group contain alkaline earth metal group number 2 a elements are alkaline earth metal to its correct option is what is group number 2 a